موسیقی اور اس پرگام کے ہمارے چیف گیسٹ ہے ڈاکٹر عبدالماجید صاحب کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ اپکس ہسپٹل اور انگباد اور ان کے ساتھ فیصل آرخان ایپل ہسپٹل ڈاکٹر سرطاج پتھان صحیادری ڈیاغنوسٹک سینٹر ڈاکٹر لائیخ ڈاکٹر صادق خریشی ڈاکٹر زیاود دین یہ تمام ڈاکٹرز آج اس پرگام میں موجود تھے اور ہم نے یہاں پر پلانٹیشن کیا اور اس میں تقریباً تیس نیم کے جھاڑ ٹری گارڈ کے ساتھ ہم نے اس پرگام میں آج لگائے ہیں ساتھ میں سلیم سر جو کہ فٹبال کوچ ہے اور ایک کلپ چلاتے ہیں عام خاص میدان میں ان کے بچے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کارپروشن کے سٹاف بھی یہاں پر موجود تھے آج دو اپکوبر ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ گانڈی جینٹی ہے آج مہتپر گانڈی کا جنٹی ہے آج ہم نے گانڈی جینٹی کے موقع پر یہاں پر سرچتہ آبیان کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پرکش روپن یعنی پلانٹیشن کا بھی پروگرام میں رکھا ہے گرین ارک یہ ایک منائیٹرز میڈی کو دفترسکیشن کا ایک گروپ ہے جس کے ذریعے ہم نے ابھی تک بہت ہاں پر شہر میں لگائے ہیں تاکہ جھاڑ لگائے بڑے کرمی کم ہو اور شہر میں تھندک آئے اس موقع پر آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہم نے پلانٹیشن کا ایک پروگرام کیا ہے جس میں تیس نین کے جھاڑ جس کی ہائیڈ تقریباً چھے سے آٹھ پیٹ ہے پری گارڈ کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں آج کے پروگرام کے ہمارے گیس ہے ڈکٹر عبدالواجی صاحب پہنسلڈرن نیورلوجیز حبیقس ہسپٹل اور ڈکٹر فہنسل آر خان کنسلڈر آرٹو پیڈیشن عبیق ہسپٹل اور ڈکٹر عزرم سیدھی کی ہمارے کالیج کے ڈین ہیں وہ بھی آئیں گے ڈکٹر سادے فرشی ہے سیلیم سلیم سارے اور باقی سب دوکٹر سلطاز پڑھان ہے ڈکٹر لہی صاحب ہیں یہ سب جمع ہوئے ہیں اور آج ہم یہ پلانٹیشن کا پروگرام کریں گے تو میں اس موقع پر چاہوں گا کہ ڈکٹر سلطاز پڑھان کا دو ورڈ بول ہے ڈکٹر سلطاز پڑھان کا دو ورڈ بول ہے ڈکٹر شبی صاحب نے بتایا ڈکٹر نلوک کے طرف سے یہ ہمارا چوٹھا ڈکٹر پلانٹیشن پروگرام ہے اس سے پہلے ہم نے تین جگہ لگایا ہے اور الاندھول اللہ وہ جو ڈکٹر پلانٹیشن کا کافی اچھا رہا اور وہ پاڈیب اچھے لگے ہیں ہم پھر گارڈ کے ساتھ ڈکٹر رہے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی لگا رہے ہیں وہاں کے کچھ آج پاس کے ذمہ دار لوگ ہیں جو زمینداری لے رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے جنوں میں ہمارا جو تارگیت ہے کہ کم سے کم پاچ ہزار جھاڑ ہے ہم ایسے ایریاز میں لگا ہے جہاں پر پرانٹیشن کم ہے ابھی اتنا بڑا آمخاص کا گراؤنڈ ہے یہاں پر اتنا سکوپ ہے ٹری پرانٹیشن کے لیے یہاں پر اپنی 300 جھاڑ لگ سکتے ہیں تو میں سبھی لوگوں سے کام میں پہل کرے یہ کام میں آگے بڑھے تاکی ہم کو اور ہمارے آنے والی لسلو کو ویڈیو کو اوکسیجن ملتا رہے اور ٹری پرانٹیشن کے جو فائدے آپ سب جانتے ہیں وہ سب کو ہوتے رہے دوسرا ہمارے مہانگر پالکہ کی طرف سے ہمارے مہانگر پالکہ کی طرف سے ہمارے جو سوچتا بھیان چلائے جا رہا ہے ہمارے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے تو ہم اپنی جگہ کو پاک ساف رکھیں گے اپنی جگہ کو اچھا رکھیں گے اپنے شہر کو ساف رکھیں گے جو کہ بھی سمارٹ سیپی کا درجہ ملا ہے تو اس کا آنے والے لوگوں کو آنے والے باقی کے سب چیزوں میں ہمارے اس شہر کو ہمارے یہاں کے لوگوں کو اس کا ضرور ضرور فائدہ ہوں گا گرین ارد گروپ اور انگباد کی جانب سے پلانٹیشن کا ڈرائیف شروع کیا گیا اور آج ڈاکٹر عبدالماجی صاحب نے پہلا جھاڑ لگا کر اس پرگرام کا سٹارٹ کیا اس کا اناغریشن کیا ساتھ ہی میں ڈاکٹر فیصل آر خان بھی آپ کو نظرات دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر ستاج پتھان ڈاکٹر زیاؤدین اور سب لوگوں نے مل کر بہت ہی اتصاہ کے ساتھ اس پلانٹیشن ڈرائیف کو کامیاب کیا ہم نے آج یہاں پر تیس نیم کے جھاڑ جن کی ہائٹ آٹھ سے دس فیٹ ہے ٹری گارڈ کے ساتھ لگائی ہے گرین ارد گروپ کا یہ آج فیز فور یعنی چوتھا پلانٹیشن ڈرائیف تھا اور ہم نے ٹوٹل ابھی تک ایک سو دس جھاڑ اس طرح کے اور رنگباد شہر میں الگ الگ جگہوں پر لگائے ہیں پلانٹیشن اور سجرکاری یہ ایک بہت اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خیامت اگر آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں جھاڑ ہے اور اتنا وقت ہے کہ آپ جھاڑ لگا سکتے ہو تو اس کو لگا لو یعنی اس سے ہم کو اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جھاڑ لگانا کتنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی یہ آیا ہے کہ آپ جھاڑ لگاتے ہیں اس کے پھل ہے اس کی پتے ہیں اس کی چھاؤں ہیں اس کی لکڑی ہے اس کے فروٹ ہے ان تمام سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کا آپ کو سواب ملے گا تو شجرکاری کرنا پلانٹیشن کرنا یہ ایک سواب جاریہ کا کام ہے جس میں ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تو آج عام خاص میدان میں جاوہ مزید کے پاس ہم نے تیس نیم کے جھاڑ لگا کر آج کا آخری جو فیز تھا اس سیزن کا ہم نے مکمل کیا ہے شجرکاری کے بہت فائدے ہیں جھاڑوں کے بہت فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم کو اس سے چھاؤں ملتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس ایریا میں جھاڑ لگے ہوتے ہیں وہاں پر خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے گرین اری ہوتی ہے وہاں کا ماحول تھنڈا ہوتا ہے انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر کو کم کرنے میں پلانٹس کا بہت بڑا رول ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ پلانٹس اس ایریا کے ٹیمپریچر کو بیس ڈگری سے کم تک بھی لے کر آتے ہیں جبکہ کہ اگر گرمی کا موسم ہو اور ٹیمپریچر چالیس پہنٹالیس کے اوپر چل رہا ہو تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی جھاڑ لگے ہوتے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر اور گرمی کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مانگ ہے چیز جو ہے وہ جھاڑ ہے آج کل تمام ہی لوگ ایر کنڈیشننگ یوز کر رہے ہیں وہ اندر تو گرم رکھتا ہے لیکن باہر اس کے ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت بڑھتا ہے تو اس ہیٹ اور اس ٹیمپریچر کو خابو میں کرنے کے لیے ہم کو پلانٹیشن لگانا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ ایک ایسی ایس کرتے ہیں انہوں نے دس جھاڑ لگانا چاہیے تاکہ جو ہیٹ پیدا ہو رہی ہے اس کو خابو میں کیا جا سکتے جھاڑ جھاڑ لگانے کے بعد تو ٹیمپریچر کم رہے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بارش ان ایریہ میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پر بڑے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں اس کے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو فوریسٹ ہے جنگل ہے وہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو رین کا پروسس ہے اور جو ایوائپریشن کا پروسس ہے وہ جھاڑ اپنی طرف بادلوں کو کھیچتے ہیں اور وہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے بارش اچھی ہوتی ہے مراتوڑا میں چونکہ جنگل بہت کم ہے ایسا کہتے ہیں کہ مراتوڑا کا دو پرسنٹ ایڈیا ہی جنگل ہے اس لئے مراتوڑا میں بارش باقی علاقوں سے کم ہوتی ہے جیسا پونہ کا جو علاقہ ہے بمبئی کا علاقہ ہے یہاں پر بارش بہت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر جنگلات بہت ہیں سلیم صلی اللہ ہماری سپورٹس ٹیچر جن کی مدد سے یہ درائیو یہاں پر عمل میں آیا صفائی کا کام یہاں پر ہوا اور اس ایڈیا کو اور اس پلانٹیشن کو کرنے میں ان کے بچوں نے ان کی دو ٹیم ٹرینی بچے ہیں فٹبال کے انہوں نے بہت مدد کی اور اس طرح سے ہم نے یہ درائیو کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر لائیخ اسوسیٹ پروفیسر اینڈاٹومی ڈیپارمنٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج اور ارباباد گھاٹی آسپیٹل نے بھی آ کر اس میں حصہ لیا ڈاکٹر ستاج بٹھان نے بھی جھاڑ لگا کر ہمارے درائیو میں حصہ لیا یہ ڈاکٹر سادق پریشی ہے کنسلٹن سیکیٹریسٹ انہوں نے بھی ہمارے آ کر ساتھ دیا اور جھاڑ لگائے تو اس طرح سے الگ الگ لوگوں نے ڈاکٹر سوہیل پروفیسر فیزیولوجی ڈیپارمنٹ جے آئی آئیوز آئیم ایس آر انہوں نے بھی پلانٹیشن کیا یہ ہمارے زفر بھائی ہیں انہوں نے بھی یہاں پر آج جھاڑ لگائے ہیں سیل پٹیل جو گارڈننگ درائیو میں ہر درائیو میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہم کو کھٹے کھٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ایسے بخواہ کے لوگ وہاں سارے درائیو میں کارپویشن کے لوگ پولیس کے لوگ انہوں نے بھی آ کر اس درائیو میں حصہ لیا ہمارے منٹر ہیں اور ہمیں گائیو پتے ہیں کہ کس طرح اور کہاں پر پلانٹیشن کیا جائے انہوں نے بھی آ کر اس درائیو میں حصہ لیا یہ دیکھیں سلیم سر نے بھی یہاں پر جھاڑ لگائے دکٹر سید احمد جو کہ کینیڈا سے آئے تھے انہوں نے بھی ہمارے اس درائیو میں حصہ لے کر جھاڑ لگایا تو ہر کسی کو چاہیے کہ جہاں بھی آپ کو خالی جگہ نظر آئے آپ جھاڑ ضرور لگائے یا جو جھاڑ لگا رہے ہیں ان کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں ان کو کنٹیبیوٹ کریں یا جہاں پر جھاڑ لگے رہے ہیں ان کی حفاظت کریں ان کو پانی دیں تاکہ ہم کو سایاں میں سکے اور ہمارا علاقہ تھنڈا ہو سکے اور انگباد شہر میں سمنٹ کے روڑ کا جالک میں بڑھتا جانہا ہے جس کے وجہ سے گرمی بھی بڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں جھاڑ لگائے شجرکاری کریں اس کے علاوہ جھاڑوں کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ گراؤن وارٹر یعنی وارٹر ٹیبل یہ بڑھتا ہے چونکہ روٹس ایچے زمین میں جاتے ہیں تو ان کو تک پانی پہنچنے کے لیے پانی کا گراؤن لیول بھی بڑھتا ہے پانی کا گراؤن لیول بھی بڑھتا ہے اور ساتھی ساتھ زمین جمیوی ہوتی ہے بہہ کر نہیں جاتی ہے لینڈ سلائٹ وغیرے یہاں پر کم ہوتے ہیں دیکھئے بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا اگر آپ آج ہم بچوں کو انوال کریں گے تو آگے فیوچر میں بھی وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے پلانٹیشن کریں گے تو سلیم سر سپورٹس ٹیچر ہمارے بدناپور میڈیکل کالیج کے بھی میں بمبو جھکا ہوں بمبو جھکا فوٹبال کلپ چلتا ہے بمبو بھی جھکا سکتے خاص میدان اور انگباد میں سپورٹ ہمارا ہم کو رہا ہے ان کی مدد سے آج ہم نے یہ پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے ہم نے نہ صرف جھاڑ لگا ہے بلکہ ایک ٹری گارڈ بھی اس کو لگا کر دیا ہے تاکہ جھاڑوں کی حفاظت ہو سکے اور جھاڑ بڑے آگے بڑے اور سائے دار بنے جانور بکریاں وغیرے ان جھاڑوں کو نہ کھا سکے اس کے لئے ٹری گارڈ کی بہت ضرورت تھی اس کو لگا کر ہم نے جھاڑ کو حفاظ کیا ڈاکٹر ایجاز پیڈیٹریشن کے زلیخہ ہسپٹل نے بھی آ کر پلانٹیشن کیا ان کے ساتھ میں ڈاکٹر بنہاج پتھان پروفیسر آف فیزیولوجی نے بھی اس ڈرائیو میں حصہ لیا یہاں آ کر جھاڑ لگائے اور ہماری مدد کی ڈاکٹر ایجاز کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے ہمارے اس پلانٹیشن ڈرائیو میں تو جھاڑوں کی مدد سے ماحول خشگوار ہوتا ہے ائر پولیشن کو کنٹرول کرنے میں جھاڑ بہت مدد کرتے ہیں چونکہ جھاڑ کاربوڈا اکسائٹ لیتے ہیں اور اکسائٹ چھوڑتے ہیں تو وہاں کی ہوا اور وہاں کی فیزا ائر پولیشن سے بچی رہتی ہیں صاف اور فریش ائر ہم کو ملتی ہے اکسیجن بھی ملتا ہے کوویڈ کے پریڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اکسیجن کتنا خینتی ہے تو اکسیجن ہم کو جھاڑ مہیا کراتے ہیں ہماری صحب پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ہم کو فریش ائر اور فری اکسیجن بھی ملتی ہے تو جھاڑ لگانے سے ائر پولیشن کم ہوتا ہے تو جس جگہوں پر جھاڑ نہیں ہوتے ہیں وہاں کا ائر پولیشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور جہاں پر جھاڑ ہوتے ہیں وہاں کا پولیشن لیول بہت کم ہوتا ہے ٹاکسک گیسز کو بھی یہ کلیر کرتے ہیں ہوا سے اور فریش ائر ہم لوگوں کو مہیا کراتے ہیں فریش ائر نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے جھاڑ لگانے سے کہ ہم کو فریش اکسجن اور فریش ائر آسانی سے ملتی ہے اس کے بعد جھاڑوں سے ہم کو لکڑی ملتی ہے لکڑی کی وجہ سے ہم فرگنی چل وغیر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے جھاڑ جن پر پھر لگتے ہیں ہم کو فروٹس بھی ملتے ہیں اور کچھ جھاڑ ایسے جن پر فلاورز لگتے ہیں ان کے وجہ سے ہم کو فلاور بھی ملتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو جھاڑوں سے نہ صرف پھل اور پھول دونوں ملتے ہیں تو اس طرح آج ہم نے اس پلانٹریشن ڈرائیو میں ایس پین کے جھاڑ لگا کر اس فورت فیز آف پلانٹریشن بائی گرین اردھ کو مکمل کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑ لگنے کے بعد اس طرح سے ٹری گارڈ ان کو لگا دیا گیا ہے تاکہ جھاڑ کی حفاظت ہو سکیں تو جھاڑوں کے لگانے کا مہت فائدہ ہے قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو جھاڑ کی شکل میں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو کہ انسان کے لئے فائدہ مند ہے تو جس میں ہم کو ترکاریوں پھلوں کے بارے میں بھی قرآن میں بتایا گیا ہے جھاڑوں کے ذریعے ہم کو پھل ترکاری اور یہاں تک کے جانوروں کے لئے چارہ یہ بھی ہم کو جھاڑوں سے ملتا ہے تو جھاڑ لگانے سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس لئے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ جھاڑ لگائیں یا جو لگا رہے ہیں ان کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جھاڑ لگا سکیں اور آپ اپنے ایریا میں ایک گروپ بنا کر بھی جھاڑ لگا سکتے ہیں پانچ دس جھاڑ بھی اگر آپ لگائے تو آپ کے لئے کافی فائدہ ہوئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ایک انسان نے کم سے کم اپنی زندگی میں ایک جھاڑ کو بھی لگانا چاہیے ایک جھاڑ اگر وہ لگائے گا تو اس طرح سب لوگ اگر میں لگائیں گے تو بہت سارے جھاڑ ہمارے ایریا میں ہو جائیں گے جھاڑوں کو لگانا ضروری ہے گرین ارد گروپ نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم بڑے جھاڑ لگائیں گے چھوٹے جھاڑ لگانے کو سمالنا ایسا ہوتا ہے کہ سب اچھے کو سمالنا اور بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے بڑے جھاڑ لگا کر اس جھاڑوں کو صرف ایک سال تک ہم کو سمالنا ہے آنے والی گرمی تک اس کے بعد جو بارش آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ جھاڑ بہت بڑے ہو جائیں گے گروہ ہوں گے اور پھیلیں گے اور ہم کو چھاؤں دیں گے ہماری گرمی کو کم کریں گے ائر پولیشن کو کم کریں گے اس طرح سے ابھی پچھلے سال جو گرمی ہوئی تھی اس میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ ایک بھی جھاڑ اگر کہیں ہیں تو لوگ اس کے نیچے کھڑے ہو کر اس کی چھاؤں کا فائدہ اٹھا رہے تھے گرمی میں اور ساتھ ہی ساتھ بہت لوگ ایسے تھے کہ جو جھاڑوں کے نیچے اپنی گاڑیوں کو پاک کر رہے تھے تو نہ صرف انسان اور جانور بلکہ ہماری گاڑیوں کو بھی شیڈ ہویا کراتے ہیں یہ جھاڑ اور یہ پلانٹیشن ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مانے تو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا ریپیس کروں گا کہ آپ بھی پلانٹیشن ڈرائیو میں بڑھ چلک کر ہستہ لیں زیادہ سے زیادہ جھاڑ لگائیں اپنے ایریا کو ہرہ بھرہ بنائیں پولوشن سے بچائیں پانی کا لیول بڑھائیں باریش کو بڑھائیں یہ سب فائدے ہمارے لئے ہوتے ہیں جھاڑوں کی مدد سے تو جھاڑوں کو پلانٹیشن کیجئے پلانٹ اٹری سیو ارد یعنی ایک جھاڑ لگا کر ہمارے زمین کی حفاظت کیجئے جھاڑ لگائیے اور محول کو پاک کیجئے جو میرے چینل پر نئے ہیں میں ان تمام سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ان کو اپنے گروپ میں ضرور شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لئے شکریہ جزاکاللہ خیر دیکھنے کام جیئے